آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی زیرہ صدارت سینٹرل پولیس آفیس میں اہم اجلاس صوبائی دارل حکومت لاہور کو ڈرگ فری سٹی بنانے کے لیے لاہور پولیس کو اہم تاسک دے دیا گیا آئی جی پنجاب کی جانب سے ہیوی بارشوں اور ممکنہ سلاب کے خطرے کے پیش نظر پولیس کو پیشکی انتظامات کرنے کی ہدایات سلاب کے موسم کے دوران امام سٹاف کی چھٹیاں منصوب کر کے سو فیصد حاضری کو یقینی بنانے کا حکم ایلیکٹرونک چالان کے حوالے سے لاہور ہائی کٹ کا بڑا حکم دو رکنی بینچ نے ای چالان غیر قانونی قرار دینے کے سابقہ فیصلے کو تاہک میں سانی موطل کر دیا تھانا لنگرانا چنیوٹ پولیس نے جالی پولیس اہلکار گرفتار کر لیا جالی پولیس اہلکار سڑک پر ٹریفک روپ کر لوگوں کو پریشان کر رہا تھا اور پولیس ٹریننگ کالیج ملتان میں سپورٹس ویک کا انعقاد کیا گیا سی پی اے ملتان خورم شہزاد حیدر بطور مہمانے خصوصی شریک ہوئے اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آجی الحسنات نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی زیرے صدارت سینٹرل پولیس آفیس میں اہم اجلاس سبائیدار الحکومت لاہور کو ڈرگ فری سٹی بنانے کے لیے لاہور پولیس کو اہم ٹاسک دے دیا گیا آئی جی پنجاب نے پولیس افسران کو ہدایات دین کے زلائی انتظامیاں محکمہ سیحت، سوشل ویل فیر اور دیگر متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر لاہعمل تشکیل دیا جائے شہر کی سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر نظر آنے والے آدھی نشاور افراد کی بخصوص مقام پر منتقلی اور بحالی کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں منشیات فرام کرنے والے نیٹورک کے خلاف انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیا جائے نوجوان نسل کو منشیات کی لانت سے بچانے کے لیے تمام محکموں کو مل کر کام کرنا ہوگا لاہور سمیت دیگر شہروں میں موڈرن نشا، آئس، شیشہ اور دیگر کی خرید و فروخت میں ملوث افراد کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی لائے جائے ہاؤسٹل، تعلیمی اداروں سمیت دیگر پبلک مقامات پر سیول سوسائٹی کے ساتھ مل کر آگاہی مہم چلائی جائے رمہ سال پنجاب پولیس نے صبح بھر میں منشیات کے سولہ ہزار نو سو چھہ سٹھ مقدمات درچ جبکہ سترہ ہزار دو سو تیس افراد کو گرفتار کیا ہے رمہ سال لاہور میں دو ہزار چار سو ستاسی مقدمات درچ اور دو ہزار پانچ سو پانچ افراد گرفتار کیے گئے آئی جی پنجاب کی جانب سے ہیوی بارشوں اور ممکنہ سلاب کے خطرے کے پیش نظر پولیس کو پیش کی انتظامات کرنے کی ہدایت سلاب کے بوسم کے دوران تمام سٹاف کی چھٹیاں منصوب کر کے سو فیصد حاضری کو یقینی بنانے کا حکم آئی جی پنجاب نے ہدایات دین کے قیمتی انسانی جانوں، مال موویشی، حساس تنصیبات، قومی وسائل، مشینری وغیرہ کے تحفظ کے لیے جامع حکمت عملی کے تحت اقدامات کیے جائیں فیلڈ افسران، زلعی انتظامیاں، پی ڈی ایم اے، محکمہ انہار، ریسکیو اور ڈسٹرک فیلڈ افسران سے رابطے میں رہیں پی ڈی ایم اے کی جانب سے سلاب کی پیش کوئی کرنے والے علاقوں میں ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں دریائی چیک پوسٹوں پر تیونات عملہ سیول انتظامیاں اور صوبائی ڈسٹرک مینجمنٹ ایتھارٹی کو سلابی سرگرمیوں میں بھرپور معاملت فراہم کرے ریلیف اور ریسکیو سرگرمی میں استعمال ہونے والے سمان جیسا کہ کشتیوں، لائف چیکٹس اور سٹاف کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے ریورائن چیک پوسٹوں پر کشتیوں کے ذریعے متوقع سلابی علاقوں میں پیٹرولنگ کا عمل جاری رکھا جائے زلعی سطح پر سلاب کنٹرول رونگ قائم کیے جائیں جہاں اطلاعات کی فوری ترسیل کا مکمل نظام موجود ہو حساس مقامات پر ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس فورس کی ریزرو نفری کا بیک اپ لازمی رکھا جائے الیکٹرونک چالان کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا بڑا حکم دو رکنی بینچ نے ای چالان غیر قانونی قرار دینے کے سابقہ فیصلے کو تحق میں ساننی موتل کر دیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقن نجوی اور جسٹس اسدد جاوید گھرال پر مشتمل بینچ نے آج سمات کے دوران ای چالان کے حوالے سے بڑا فیصلہ سنا دیا لاہور ہائی کورٹ میں ای چالان کو غیر قانونی قرار دینے کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف حکومتی اپیل پر سمات ہوئی ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے سیف سٹیز کیمرو سے کیے جانے والے ای چالان غیر قانونی قرار دینے کے سابقہ فیصلے کو تحق میں ساننی موتل کر دیا ہائی کورٹ بینچ نے اپیل پر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے اس موقع پر لا افسر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ای ٹکنگ کی بدولت ٹرافک کے نظام میں نمائی بہتری آئی اور جاننے والے حدیثات میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی میں شرکت کے لیائے بھارتھی سیکریاتری پنجاب پولیس کی خدمات کے موتار رف پنجاب پولیس کی کاوشوں کو سراہا اور بہترین سیکیورٹی فراہم کرنے پر اتمنان کا اظہار کیا ایسی سارے ایتھے ڈنکانہ سے اب داشتن میں لے کرنا ہے ایتھون دی پولس نے بہت وادیہ سارڈنال بہیو کیتا ہے بہت وادیہ رینجمنٹ ایسی کتے بھی جاننے سارڈنال سیکیورٹی ہون دیا اینا لوگانے میری سیوا کیتی ہے ویلچر لے کے سب کچھ کار ہونا ہے من مسوس ہی نہیں ہون دیتا میں دلی تو آئی سوچا میں کہ کافی منو پرابلوں ہونیا ایتھے تو منو کارتو بات سکھ ملیا ہے ریس کوس لاہور میں تضاب گردی کا واقعہ واجہ سرا پر تضاب پھینکر فرار ہونے والا گرفتار لاہور پولیس نے تضاب پھینکنے والے ملزمان حمزہ سلیم اور سہیل کو گرفتار کر لیا ہے آئی جی پنجاب نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کا ٹاسک دیا تھا ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کامران آدل کے مطابق خواتین بچوں اور خواجہ سراوں پر تشدد کرنے والے کسی رعائت کے مستحق نہیں تضاب گردی کے واقعہ پر زیرو ٹولرنس پلیسی پر عمل پیرا ہیں ننکانہ پولیس کی بڑی کاروائی پانچ روز قبل اغواہ ہونے والی اکرا بی بی لاہور سے بازیاب ملزم گرفتار ملزم افضل نے ستنہ سالہ مغویہ کو تھانہ فیضاباد کے نواہی گاؤں چارچ کے گل سے اغواہ کیا تھا ڈی پیو منصور امان نے فوری نوٹس لیتے ہوئے لڑکی کی بازیابی کے احکامات چاری کیے تھے مغویہ کو بازیاب کروانے کے لیے پانچ ٹیمیں تشکیل دے کر ملزم کی گرفتاری کے لیے ریٹ کیے گئے تھے ڈی پیو منصور امان کا کہنا ہے کہ تفتیشی مراحل کو یقینی بناتے ہوئے ملزم کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے تھانہ لنگریانہ چنیوٹ پولیس نے جالی پولیس اہلکار گرفتار کر لیا جالی پولیس اہلکار سڑک پر ٹرافک روک کر لوگوں کو پریشان کر رہا تھا پولیس کو اطلاع موصول ہوئی کہ ایک شخص اڈہ رہموانہ پر پولیس کی وردی پہنے پھر رہا ہے پولیس نے موقع پر پہنچ کر جالی پولیس اہلکار سے سرکاری ملازم ہونے کی شناکت دریافت کی جالی شناکت ثابت ہونے پر پولیس نے موقع سے عرفان ولد احمد یار کو گرفتار کر لیا ملزم عوام الناس کو دھوکہ دینے کی خاطر پولیس یونیفرم پہن کر پھر رہا تھا ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کاروائی کا عمل جاری ہے پولیس تھانا بنگلہ اچھا راجنپور کا کچھا کے علاقوں میں سرچ آپریشن زلائی پولیس اور ایلیٹ پولیس فورس کی بھاری تعداد نے آپریشن میں حصہ لیا ڈی ایس پی بنگلہ اچھا کی قیادت میں مشکوک پناہ گاہوں اور مشکوک افراد کے خلاف سرچ آپریشن کیا گیا اس دوران متعدد مشکوک افراد اور گھروں کو چیک کیا گیا ڈی پیو راجنپور کے مطابق کچھا کے علاقوں کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے پولیس دن رات کوشہ ہے سابقہ دوار میں نو گو ایریا تصور کیے جانے والے علاقوں میں پولیس کی رٹ قائم ہو گئی ہے کچھا میں تائیونات پولیس اہلکاروں کو جدید سولیات سے لیس کیا جا رہا ہے آرے بزار راولپنڈی پولیس کی اہم کاروائی پانچ سالہ بچے سے زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار آرے بزار پولیس نے متاثرہ بچے کے والد کی مدیت میں مقدمہ درج کر کے ملزم نمان عرف نومی کو گرفتار کر لیا ایس اچو کے مطابق متاثرہ بچے کا میڈیکل پروسیس کروایا جا رہا ہے ایس پی پوٹوہار رانہ عبدالوہاب کا کہنا ہے کہ ملزم کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چلان کر کے عدالت سے قرار واقع سزاہ دلوائی جائے گی پولیس ٹریننگ کالیج ملتان میں سپورٹس ویک کا انعقاد کیا گیا گیمز میں کرکٹ، رسہ کشی، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس اور کیرم بورڈ کے کھیلوں کا انعقاد کیا گیا جناب ونگ نے کرکٹ اور کیرم بورڈ، سرسید ونگ نے رسہ کشی، ایدی ونگ نے بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس جبکہ لیڈیز کیرم بورڈ میں انٹرمیڈیٹ کلاس کورس نے کامیابی حاصل کی جیتنے والی ٹیموں میں مہمانے خصوصی سٹی پولیس آفیسر ملتان اور کبانڈرٹ پولیس ٹریننگ کالیج ملتان نے ٹروفیاں اور انعامات تقسیم کیے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں، مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ای سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز